اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی خواتین ہیں روزے کے مسئلے پوچھتی ہیں چاہے وہ لبرل خاتونوں لیکن جب روزہ رکھیں گی تو کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں گی کہ بھئی روزہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے قضا میں فدیہ دینا ہے یا روزہ ہی رکھنا ہے مفتی صاحب نے بتا دیا کہ بھئی روزہ ہی رکھنا پڑے گا فدیہ نہیں تو مان لیں گی وہ بحث نہیں کرتی لیکن یہی مذہبی خواتین جب شوہر سے تنگ ہو کے عدالت سے خلا لیتی ہیں تو جب کوئی مفتی ان کو بتاتے اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے مرد کو ارے وہ مفتی صاحب یہ چھوڑے آپ اس بحث کو یہ ہمارا وہ ہم نے فتوہ لے لیا ہے فتوہ تو آپ کو مارکٹ میں ٹھپے لگانے والے تو گول سیل کے حساب سے مل جائیں گے قرآن کے صاف الفاظ ہیں بیدیہی عقدت النکاح نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے قرآن نے کہا ہے کہ عقدہ نکاح جو ہے نا یہ نکاح کی گرہ یہ گرہ مرد ہی کھول سکتا ہے مرد کے علاوہ یہ آپ کے باپ کو اللہ نے اتھوٹی نہیں دی ہے یہ جج کو اتھوٹی نہیں دی ہے بار بار یہ مسئلے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی اور بیان نہیں کر رہی ہے زیادہ اس مسئلے کو بہت زیادہ خلا ہو رہے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر شوہر غصہ میں دیکھتا ہے شوہر نے گالیاں دے دی خلا دھار دھار جا کے نا عدالتیں بیٹھی بھی ہیں خلا کی بیس پہ ہاں کوئی معقول ریزن ہو تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ خلا صحیح ہو گیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جب بھی کوئی عورت عدالت سے خلا لے گی وہ کسی بڑے دیکھو فرد سے رابطہ نہ کرے آج کل مارکیٹ میں ایک ایک بہت سے لوگ ہیں کوئی ڈاکٹر فتوے دے رہے لوگوں کو بیٹھے کوئی انجینئر فتوے دے رہے کوئی پروفیسر یونیورسٹی کا فتوے دے رہے کوئی میکینک کے فتوے دے رہے پروپر ادارہ ہونا چاہیے افراد پر بھروسہ نہ کریں ادارہ ہونا چاہیے ادارے میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایک آدمی نہیں ہوتا پورا میں اگر کوئی فتوہ دوں نا تو پورا ادارہ ہے میرے پیچھے جامع ترشید وہ کہیں گے آپ نے کہاں سے دیا بھئی اس کی کیا دلیل ہے پیچھے پکڑے گا کوئی مجھے ہمارے ہاں جب فتوہ لکھا جاتا ہے نا جامع ترشید میں ابھی دیکھو یہ دل کی جو ٹرانس پلانٹیشن تھی نا اس کے بارے میں مجھ سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں میں نے نہیں رائے قائم کی میں نے ادارے میں پروپر رابطہ کیا کیونکہ ادارے کے پاس ریسرچ کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں میں نے کہاں میں پہلے رابطہ کروں گا پھر میں اس پر رائے قائم کی میں نے اپنی ادارے میں دوسرے علماء سے بھی مشورہ کیا اکیلے آدمی میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو آج کل نینے جو لوگ آ رہے ہیں لوگوں کو اسلام کو ایک جو ہے نا وہ تختہ مشک بنائے ہوئے تجربہ گاہ بنائے ہوئے جو اٹھتا ہے کہہ رہے قرآن دیس کے روشن میں یہ فتوہ دوترہ وان سے اٹھے گا قرآن اب پھلکتے چلے جاؤں اور جاہل عوام بیٹھی بھی اس بیچاری کو کیا پتہ جو سیدھے لوگ ہوتے ہیں تو میں نے اس پر رائے قائم نہیں کی میں نے کہا میں اس وقت رائے قائم کروں گا جب تک میں باقاعدہ اپنی تحقیق الگ اور ادارے سے تو میری علماء سے باتشیت ہوئی ڈیبیٹ ہوئی بحث ہوئی اس کے بعد ایک رائے قائم کی وہ رائے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو تو خیر تو ہمارے ہاں جامعہ تو رشید میں کیا ہوتا ہے جب کوئی سوال آیا تو سب سے پہلے اس سوال کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر لگتا ہے تاکہ جامعہ اب اس کا ذمہ دار ہوگئے ٹھیک ہے نا وہ گم نہیں ہوگا وہ پھر پوچھیں گے یہ دیا کس کو ہے تو ان علماء کے حوالے کیا جاتا ہے جو پروپر عالم بن چکے ہوں ایسے ہی نہیں کسی کو بھی یہ حوالے کر دو بھئی ہر آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے نا 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 باقاعدہ پروپر طریقے سے عربی گریمر پڑی ہو جس کو حمزہ وسلیہ کا فرق معلوم ہو وہ کیا ہے وہ پھر کسی وقت بتائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا پروپر طریقے سے عربی گریمر پڑی ہو پروپر طریقے سے قرآن کی تفسیر پڑی ہو پروپر طریقے سے فقہ پڑاؤ اصول فقہ کے اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کن اصولوں کو سامنے رکھ کر مسائل کا استمباد کیا گیا ہے آج جو نینے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ اپنے اصول ہر تھوڑی دیر میں بدلتے رہتے ہیں آپ ان کو دکھاؤ حدیث بخاری میں تو بخاری کو نہیں مانیں گے مسلم پہ آ جائیں گے دکھاؤ گے مسلم میں تو ترمیزی کا حوالہ دیں گے ان کے کوئی اصول ہی نہیں ہے مشتہدین کے اپنے اپنے اصول ہیں اور وہ قرآن و سنت ہی سے اخذ کردائیں ان میں اختلاف ارائی بھی ہوا ہے لیکن ایک ہے تو نا تو وہ اصول فقہ وہ پروپر طریقے سے پڑا ہوا ہونا چاہیے انسان نے پھر عربی عدب میں بھی مہارت ہونی چاہیے کیونکہ تاکہ عربی زبان آئے تو یہ پورا ایک عربی بلاغت کی کتابیں پڑی بھی ہوں یہ سارا پروسس سات آٹھ سال میں مکمل ہو کے دورہ حدیث کر کے پھر ان میں سیلیکٹڈ طلبہ ہوتے ہیں جن کو مفتی بنانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے امتحان ہوتا ہے اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک اس کی عربی کتنی مضبوط ہے کیا یہ عربی کتابیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ ساری ریسرچ ہماری اردو انگلیش میں نہیں ہے یہ سب عربی میں ہیں آج جتنے محقق پیدا ہوئے ہیں جو چل رہے ہیں مارکیٹ میں میرے سامنے بٹھاؤ میں دس منٹ میں بتا دوں گا ان کو عربی نہیں آتی ہے سمجھ رہے ہو یہ عربی سے کیا ہیں فارغ ہیں عربی بولنے کی بات نہیں کر رہا بولتا تو سعودی عرب کا بچہ بچہ عربی بولتا تو قرآن و سنت والی عربی وہ والی عربی میں مہارت دونی چاہیے تو پہلی بات یہ کہ وہ اس میں ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عربی ان کی کتنی ہے یہ سمجھ سکتے ہیں کی نہیں سمجھ سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں نمبر دو جو بھی بیسک نالج ہے بلاغت سے متعلق فقہ سے متعلق اصول فقہ سے متعلق اصول حدیث سے متعلق اس میں ان کو کتنی مہارت ہے اس میں پانس ہونے کے بعد ان کا منٹل لیول بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان میں تحقیقی صلاحی بعض لوگ ہوتے ہیں معلومات بہت ہوتی ہے ادھر سے کیا ہوتے ہیں فارے ہوتے ہیں ان میں تحقیقی صلاحیت ہی نہیں ہوتی یہ مزاج ہی نہیں ہوتا یہ سارے پروسس سے گزرنے کے بعد ان طلبہ کو اس کو تخصص کہا جاتا ہے ان کو تخصص فیل افتہ کرایا جاتا ہے افتہ میں بٹھایا جاتا ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے پھر ماہر مفتیوں کی نگرانی میں وہ دو سال تک پروپر طریقے سے مسائل حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو جماعت تیار ہوتی ہے سب سے پہلے وہ مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب لکھ کر لائیں وہ تحقیق کرتے ہیں سب سے پہلے تحقیق میں قرآن ہے پھر حدیث ہے پھر فقہ کی کتابیں وہ فقہ کی دلیل جب بھی دی جاتی ہے سب سے پہلے قرآن سے دی جاتی ہے پھر حدیث سے دی جاتی ہے پھر فقہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث کے نام پہ اپنی کوئی چیز مارکٹ میں لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ دین لاوارس نہیں ہے پہلے فقہ یہ سب کام کر چکے ہیں آپ نے اجتہاد کرنا ہے تو کسی نئی چیز پہ کرو پرانی چیزوں پہ نہیں ہیں تو پورا پروپر بے میں لکھنے کے بعد کم سے کم دو مفتی اس کو جو پرانے جن کا بیس سال سے یہ کام ہے ٹھیک ہے نا بہت ماہر ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں تو تین آدمیوں کی رائے جب متفق ہوتی ہے تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ یہ فتوہ اب ادارے سے شائع ہوگا اور اس میں بھی اگر کوئی جدید مسئلہ ہے جس میں پرانے فقہہ کا ہمیں نہیں ملتا تو اس میں پھر تین مفتی نہیں ہے پورا پینل بیٹھ کے اس پہ غور کرتے ہیں جیسے ویڈیو سیڈی کا جو مسئلہ ہے نا کہ ویڈیو کی تصویر جائز ہے یا نہیں اس میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک مفتی نے لکھے کر دیا اس میں دارالوم قرنگی میں بینوری ٹاؤن کے علماء آئے جامعہ فاروقیہ کے علماء آئے بینوریہ کے علماء آئے اور بھی دیگر جامعہ تو رشید کے علماء ایک ایک دو دو مہینے اس پہ مسلسل ڈیبیٹ ہوئی ہے بحث ہوئی ہے اس کے بعد جا کے رائے قائم ہوئی ہے اور ہمارے ہاں دیکھو کوئی بھی اٹھتا ہے یہ حلال ہے اور یہ کیا ہے حرام یہ جائز ہے اور یہ میری تحقیق ہے یہ جائز ایسا ہی خلا کے بارے میں بھی آپ کو مارکٹ میں مل لائیں گے کہ بھئی یہ خلا صحیح ہے تو فتوہ دینے کیا پتا چلے گا ٹھپا کوئی بھی لگا دے بیٹھ گئے کیا پتا چلتا یہ کیا ہے تو باقاعدہ ریلائبل ادارہ ہو جو صدیوں سے یہ کام کرتے ہیں ان میں دو نمبر بھی ہوتے ہیں تو آپ ایک نمبر تلاش کر لو وہ پتا چل جاتے ہیں انسان کو دو نمبر کون ہے ایک نمبر کون ہے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تحقیق سے پتا چل جاتا ہے تو پروپر جب تک خلا کا فتوہ باقاعدہ نہ لے لیا جائے وہ ماہر مفتیان اکرام کہیں کہ واقعی عدالت نے ان تمام اصولوں کی رہایت کر کے یہ خلا کی ڈگری جاری پھر تو ہوئے لیکن 99 پرسن میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ملک کا قانون بنا ہوا ہے کوئی عورت عدالت میں جائے گی جج پابند ہے اس کو خلا دینے پر دیکھو یورپ فیملی سسٹم تباہ کر کے چیخ رہا ہے رو رہا ہے کہ میں فیملی سسٹم کو بحال کیسے کروں اور ہماری عدالتیں ہماری حکومتوں کو ایک اچھا خاندانی نظام ملا ہوا ہے اور یہ یورپ سے امریکہ سے عبرت نہیں حاصل کر رہے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں برباد کر رہے ہیں عدالت میں عورت اگر اس بیس پہ چلی جائے نا کہ میرے میاں کی شکل اچھی نہیں ہے پڑوسی کی شکل اچھی ہے اس بیس پہ بھی عدالت سے کھلا لے گی عدالت پھر بھی دے گی اس کو کھلا نہیں آری بات سمجھ میں ہو سکتا ہے جج اپنے طور پر سمجھائے کہ بہن کیا کر رہی ہو لیکن پابند ہے بھائی دو کھلا تو یہ برقرار رہے گا فیملی سسٹم اس طریقے سے تو برباد ہو جائے گا اور یورپ میں تو پھر بھی یہ کہ آدھی جائداد دینی پڑے گی تو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ شاید اس طرح سے بچا رہے ہیں ہے بھائی ہمارے ہاں تو آدھی جائداد بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ مرد یعنی سو فیصد قصور عورت کا ہے اور مرد بالکل بے قصور ہے پھر بھی اس کمبخ سے مہر بھی لیا جا رہے ہیں اس کمبخ سے نانفقہ بھی لیا جا رہے ہیں اور بچے بھی عورت کے حوالے کیے جا رہے ہیں تو یہ کہ جیب ہو سکتا ہے کچھ عدالتوں میں مہر لے لیا جاتا ہو نہ لیا جاتا ہو خلا میں تو مہر معاف کیا جاتا ہے لیکن سنا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ بھی ہو گیا کہ مہر پھر بھی دینا پڑے گا آپ نانفقہ پھر بھی ہو گیا تو سب فضول چیزیں ہیں میں ججس سے کہتا ہوں کہ آپ جو یہ فتوہ دے رہے ہو نا یہ خلا کی ڈگرییاں دے رہے ہو آپ قانون کے پابند ہو جو آپ جانو آپ کا مسئلہ جانے لیکن یہ ساری عورتیں جن کو آپ حرام کاریوں کے دروازے کھول رہے ہو خدا سے تھوڑی دیر کے لیے ڈر جاؤ آپ کیس سے آپ کہہ دو کہ اس کو اگر آپ قانون سے مجبور ہو کے اس کو خلا کی ڈگری دے بھی رہے ہو نا چھپڑ میں اس عورت کو بتا دو کہ دیکھو اللہ کی نظر میں تم دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوں میں قانون کا پابند ہو کے تمہیں خلا کی ڈگری تھمارا ہوں لیکن یہ ڈگری آپ یہ اس کاغذ کو بکری کو لے جا کے کھلا دو اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ میں کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا میں جج ہوں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ تو باپ یہ کام نہیں کر سکتا نہیں آرہی بات سمجھ میں دیکھو کوئی عورت کیا گورنمنٹ کسی مرد کے لیے حلال کر سکتی ہے اگر گورنمنٹ یہ قانون بنا دے کہ فلانی انٹی سے سیکشول ریلیشن قائم کر سکتا ہے فلانا انٹا ایک مثال دے رہا ہوں میں یہ گورنمنٹ نے اس کو اجازت دے دی ہے تو کیا وہ عورت آپ کے لیے حلال ہو جائے گی بولو نا جیسے یورپ امریکہ میں تو گل فرینڈ بنا کے اس سے ریلیشن قائم کرنا جائز ہے نا وہ لیگل ہے لیکن اسلام آپ کو اجازت دے گا تو آپ وہاں ملکی قانون کا کبھی سہارا لیتے ہو اور اس پہ حلال کا لیبل لگاتے ہو جو یورپ امریکہ جا کے زنا کرتے ہیں چاہے گل فرینڈ سے ہی کریں وہ فوراں کہیں گے بھائی یہ غلط یعنی اسلام کی روح سے یہ کیا ہے یہ زنا ہے یہ بدکار جو اسلام کو مانے کا کہہ گا میں گناہ کر رہا ہوں لیکن یہ ہے یہ ٹوٹلی بدکاری یہ زنا ہے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو میں شادی شدہ ہوتا تو رجم کرتی شادی شدہ نہ ہوتا تو چوک پکھڑا کر کے سوکوڑے لگاتی مجھے تو یاد رکھو گورنمنٹ کے قانون سے جیسے حرام بیوی حلال نہیں بن جاتی ایسے ہی حلال بیوی حرام نہیں ہو جاتی جج کے کہنے پر قانون غلط ہے سمجھتے ہوگی نہیں اور میں بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا رہا ہوں یہ مجھے اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ توہین عدالت کا کیس بنا کے اندر کر دے گا میں میں اس امید پہ کر رہا ہوں یار ایک دفعہ اندر ہو جاؤ تو آواز تو اٹھے گی نا صحیح نا چھوڑ شرابت ہوگا اور مجھے پتہ ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں مجھے باہر نکالنے کے لیے کیونکہ جتنے عقیدت مند ہے نا یہ آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں یہ ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے سیلفیاں لینے کے لیے ہوتے ہیں ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا جب اندر ہوئے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا ان کو تو میں اتنا رس لے کے بات کر رہا ہوں کہ اس عدالتی خولہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے چند کنڈیشن کے وہ ایک فیصد ہوتی ہے ایسی کنڈیشن کہ بعض دفعہ واقعی طرح ظلم ہوتا ہے اور عورت ہوائی باتیں نہیں ہوتی گواہوں سے وہ ظلم ثابت ہوتا ہے پھر شریعت نے نکاح ختم کرنے کا کوٹ کو حق دیا ہے لیکن وہ چند کنڈیشن ہے لیکن جو ملکی قانون یہ چل رہا ہے قانون میں وہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے قانون میں آپ کی شادی ستار سے ہوئی لگتے آپ کو وزیم اچھے ہیں ادھر چلی جاؤ ادھر اس کی تنخواہ زیادہ ہے یہ پچاس زار کمارہ ہے نیا بندہ آیا وہ ایک لاکھ کمارہ ہے ادھر سے کھلا پکڑو وہاں سے چلے جاؤ پھر وہاں سے ایک آت بچہ نکالو اس کے سارے خرچے ورچے نکال کے پھر ایک بچہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا ادھر سے دوسرے کے پاس گئے وہاں سے دو بچے ڈاؤنلوڈ کر کے ان کا بھی خرچہ لیا نان نفقہ عدالت باندے گی وہ جج تو مجبور ہے میں توہین عدالت اس لیے نہیں کر رہا میں تو جج کا دفاع کر رہا ہوں مجبور ہے بچارہ میں بھی جج ہوتا تو میں بھی کھلا کی ڈگرییاں پکڑا رہا ہوتا بھائی وہ تو بیٹھا ہے نا لیکن جج کی یہ ذمہ داری ہے وہ کھلا کی ڈگری پکڑا کے اس کو چھپڑ میں لے جا کے بتا دے کہ بہن یہ کسی کام کا کھلا نہیں ہے سمجھے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارا نکاح ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ حکومت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کی حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے یہ اللہ کا کام ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو لیکن خواتین کو جب یہ بات سمجھاؤ تو روزے اور زکاة کے صبح و شام مسائل پوچھنے والی وہ یہاں آکے کہتی تھی ہیں یہ چھوڑیں یہ مسئلہ ہمارا پرسنل ہے اس میں آپ بحث نہ کریں حالکہ ہم ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اس پروسس سے گزرو تو اس طرح صحیح ہو جائے گا لیکن کوئی عذر بھی تو ہو نا جب شوہر میں کوئی ہے ہی نہیں فالٹی نہیں ہے پھر تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے پھر تو یہ ہے کہ شوہر دے دے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت شوہر کو پسند ہی نہیں کرتی ہم کہتے ہیں کہ طلاق مانگنا بنتا نہیں ہے لیکن اب وہ مجبور ہے بھئی وہ کہہ رہی مجھے بندے کا مزاج ہی پسند نہیں شادی غلط جگہ ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ پھر واقعہ وہ کتنی مجبور ہے وہ تو وہ جانے تو ہم کہتے ہیں بھئی پھر شوہر کو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک طلاق پر مجبور کرو اس کو بولو کہ پھر ہم بھی مشورہ دیتے ہیں جب نئی بن رہی ہوتی نا کہ یار ٹھیک ہے دونوں میں کسی کا قصور نہیں ہے لیکن جب نئی رہنا چاہتی تو میاں کو ہم بھی پھر یہی مشورہ دیتے ہیں یار ایک نئی رہنا چاہتی جان چھوڑا کہ کیا فائدہ ایسی شادی کا اب عورت غلطی پر ہے صحیح ہے یہ تو اس کا ہیڈی گئے نا لیکن جب نئی بن رہی تو پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جمیلہ بنت ثابت آئی تھی بخاری کی حدیث ہے یار رسول اللہ میرے شوہر پہ کوئی عیب نہیں ہے شادی کے بعد میں نے ان کو دیکھا وہ میری شکل و صورت سے بلکل میچ نہیں کرتے میں بہت خوبصورت ہوں اور وہ صورت کے لحاظ سے بہت کم تر ہے انہوں نے بلکل دو چوک بات کی انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا شوہر کے اوپر غلط الزام تو یار رسول اللہ ان کا رنگ بھی سیاہ ہے قد بھی چھوٹا ہے میں نہیں گزارا کر سکتی تو نبی نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ نہیں گزارا ہو سکتا تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ کھولا کی ڈگری پکڑا دی انہیں یہ ایک نوٹس صحابی کے پاس بھیجا کہ آنا یا آو نہیں آنا تو بھی میں کھولا دے رہو نا 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 ان صحابی کو بلا کے آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو رہنا چاہتی تو چھوڑو اور وہ صحابی بھی اقل مند تھے ان کو پتا تھا بھائی جب میاں بیوی کی بیس محبت پر ہے جب یہ محبت ہی نہیں کرتی تو لائی جھگڑے ہوں گے اور کوئی وہ نہیں ہوگا تو ان صحابی نے بھی اقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے پورا مہر باغ باغ پورا مہر کے طور پر دیا اور ان صحابی نے فرمایا آپ واپس لے لیں مزید پیسے چاہیئے وہ بھی دینے کے لیے تیارو کتنے اچھا حساب کتاب تھا نا ہمارے ہاں وہ مہر کھیچ رہا ہوتا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایک روپیہ بھی نہیں دوں گی میں مزید نان نفقہ ڈال رہی ہوتی ہے شوہر کے اوپر وہ اچھا دور تھا صحابی بھی سمجھ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے پہلے مجھے دیکھا نہیں تھا دیکھ کے شادی ہوتی تو وہ کہتے بھائی تم نے دیکھا تھا نا پہلے اس وقت منع کر دیتی بغیر دیکھے نکا ہوا تو وہ ان کو اندازہ ہو گیا بھائی ان کو میں پسند بلکل نہیں آ رہا ہوں تو ان صحابی نے بڑی اقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی نبی بھی مشورہ دے رہے ہیں اور نہیں گزارا ہو سکتا کوئی بات نہیں میرا خرچہ واپس کر دو بھائی ٹھیک ہے نا تو اقل مند لوگ تھے تو صحابی نے صحابی میں لالش بھی نہیں نقصان یہ ہوئے کہ پورا باغ میں نے دیا وہ واپس کر دو تو انہوں نے واپس کیا انہوں نے نبی کے سامنے ان کو طلاق دے دی تو اچھے لوگ تھے اچھا دور تھا اب نہیں ہو رہا ایسے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر میہ بی بی میں نہیں بن رہی میں کوئی طلاق احسوسیشن نہیں ہے میری کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گھر تباہ کرنے کے ادارے میں نے کھولے ہوئے ہوں لیکن جب بہت زیادہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہ نہیں رہ سکتے آپ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو پھر اس میں آخری مشورہ ہم بھی یہی دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیتے ہیں عدالت سے جا کے خلا لے رو جا کے کیونکہ خلا کی بیس جب تک مضبوط نہیں ہوگی ان بیسز پر خلا شوہر کی شگل اچھی نہیں ہے یا شوہر گالیاں بہت دیتا ہے وہ تو مہین اختر کے مامو سے زیادہ کون گالیاں دے سکتا ہے ہے بھائی گالیاں غلط کام ہے لیکن یہ کوئی ایسی بیس نہیں ہے اور یہ کوئی پکڑائی میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں آپ نے پتہ نہیں کیا بولا ہوگا جس پر اس نے گالی دی ہمیں کیا پتا تو اس بیس پر کچھ بیسز ہیں جن پر خلا ہوتا ہے وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی میاں سے کہتے ہیں یار جب تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ایک آدمی اتنا بیوی سے محبت کر رو رہا تھا میرے سامنے اس کو بھی میں نے مشورہ دیا کہ اس کو چھوڑو دے کیونکہ عورت نہیں رہنا چاہی تھی ہمیں بہت کوشش کی ملاب کی ہم نے کہا یار یہ جو تمہیں غم ہے نا یہ تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ جو ٹینشن تم نے پالی ہوئی ہے نا عورت نہیں رہنا چاہی وہ کوئی بھی وجہ ہو اس کی اور ایک سال ہو گیا لڑتے 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 بس وہ علیت کی علیت کی میں نے کہا چھوڑ جان چھوڑا یار مٹیڑ تو تمیز سے چھوڑ دو اس کو کئی اور جائے جہاں اس کا دل کرتا ہے رہنے کا اور بلا وجہ عورت اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے تو حدیث میں آخرت میں اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی وہ خاندانی عورتیں اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں بھائی جو وفا کرتی تھی ٹھیک ہے نا ہیں ابھی بھی ہیں جو بیان سن رہی ہیں وہ ہیں برنہ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کہاں ہیں وہ پہلے عورت وفا کرتی تھی دولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی خاندانی تو یہی ہوتی ہیں دولی آئی ہے اب جنازے کی کھٹولی ہے ایسی عورتیں بھی ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے نباہ کیا بھائی شوہر کی آمدن کم میں بھی گزارا کرنا ہے فالج ہو گیا شوہر کو پوری زندگی خدمت میں گزار دی اس کی تو اصل میں تو یہ جنت میں جائیں گے یہ جو بات بات پہ ہے نا اطلاق اور خلا یہ کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے جمیلہ بندے ثابت کے تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی نا بس وہ رخصتی ہوئی انہوں نے پسٹ آئی اپنے میاں کو دیکھا اور وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا اور ابھی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی ہے تو اس لیے وہ تو وہ بھی اگر رہتی تو پھر تھوڑی ایسا کرتی تو یہ جو سسٹم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نا عدالتوں نے خاندانی نظام کو توڑنے کا ماشاءاللہ بڑا خاندانی بندوبست کر لیا ایسا بندوبست امریکہ اور یورپ میں بھی نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ کی اچھی چیزوں کو نہیں لیتے ان کی خراب چیزوں کو جن پہ وہ خود پچتا رہے ہیں اس میں ان کو فالو کر رہے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں جانتا ہوں ایسے جج یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں تو یہ قانون ہے خاندانی اور ہمارے ہاں یہ ہے تو غلط چیزوں میں امریکہ کو فالو کر رہے ہو بھائی آپ یہ بات کرو امریکہ میں سڑکیں اتنی اچھی ہیں ہمارے کراچی میں سڑکیں اچھی نہیں ہیں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے یار کسی دھنکی چیز میں امریکہ کو فالو کیا یار امریکہ میں لاؤ اور قانون اتنا مضبوط ہے کہ جو عدالت میں جائے اس کو انصاف ملتا ہے جو بھی ان کا لاؤ ہے وہ اس کے حساب آج سے ہمارے فیصلے بھی ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے کریں گے ان باتوں میں آپ یورپ امریکہ کو فالو کرو میرے بھائی آزادی ہے وہاں پہ حقیقی معنوں میں آزادی ہے بولنے کی حقیقی معنوں میں آزادی ہے تو یہ ساری چیزوں میں آپ فالو کرو علاج فری ہے اور جو بھی ہے جو سب کو معلوم ہے پولیس کتنی ہینڈسم خوبصورت پولیس دیکھ کے آدمی کا دل چاہتا ہے مجھے گرفتار کر کے لے جائے یہ پولیس تو یہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے جن کاموں کو کر کے وہ پچتا رہے ہیں یہ غلطی ہو وہ نسل روک کے خوش نہیں ہیں پچتا رہے ہیں کہ ہم نے دو بچے والی پولیسی اختیار کی تھی برباد ہو گئے ہم آلاونس دے رہے ہیں پیدا کرو بچے ہم جو غلطی وہ کر چکے ہیں وہی غلطی ہم کر رہے ہیں ان سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جس ملک میں جوان زیادہ ہوں وہ ترقی کرے گا جوانوں کا ریشو اور وہ گروت ریشو بڑھنے سے ہوتا ہے یہ فلسفہ نہیں مان رہے ہیں تو یہاں بھی یہی ہے کہ خاندانی نظام وہ جو غلطیا کر چکے ہیں یہ جو ہے نا چار شادیوں والا فلسفہ یہ بھی یورپ امریکہ میں سو سال پہلے ان لوگوں نے پیش گوئی کی تھی میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کے ماہرین نے کہا تھا کہ اس کو بحال کرو چار شادیوں کو ورنہ تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا اور واقعی ہو گیا وہ میری کتاب میں آپ کو ان کے جو اسکولرز ہیں نا ان کے حوالے آپ کو میری چار شادیوں والی کتاب میں انشاءاللہ ملیں گے کتاب کہاں سے ملے گی ایک بڑا اہم سوال ہے لیکن وہ حوالے اس میں انشاءاللہ وہ کتاب یہی سے ملے گی ہے عثمان سے رابطہ کر لیں تو اس میں ان کے ماہرین نے کہا ہے کہ یہ سارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا اگر یہ چار یہاں تک لکھا ہے ان کے ماہرین نے انگریزوں نے کہ اگر یہ اور اپنے مسلمانوں کے چار شادیوں والے نظام کو نہیں لیا تو مجبور ہو کے لینا پڑے گا اس کو ابھی اپنے اختیار سے لے لو لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ جب فیملی سسٹم برباد ہو جائے گا نا تو پھر گن پوائنٹ پہ بھی بحال نہیں ہو سکتا وہ سمجھتے ہیں ایک دن آپ نے مجبور ہو کے آنا اس طرف ہی ہے لیکن ہمارے حکمران دم ہلا رہے ہیں کس کے سامنے انہی لبرل اسی انہی لوگوں کے سامنے جو پچتا رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے سمجھتے ہو تو یہ جو خلا کا سیٹ اپ عدالتوں میں چل رہا ہے یہ بھی تباہ کرنے کے طرف جا رہا ہے مگر کوئی جب انسان غلام ہوتا ہے نا تو اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی اساملیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہیں چند لوگ ہوتے ہیں دو چار جو خود سے سوچ رہے ہوتے ہیں واقعی جو مال آ رہا ہے آن دے جو انہوں نے کہہ دیا پتھر پہ لکیر بن گئے اللہ تعالیٰ ہدایت دیجلی سے سوال مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ